السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ بیڈرزب تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر سے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج میں آپ سے ایک ایسا کوئنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آلڑی مارکٹ میں کافی دیر سے موجود تھا لیکن اس میں ہمیں بہت جلد بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس سے جڑی کچھ ایسی نیوز ہیں اور ساتھ میں آپ کو اس کے پوری پرائس پرڈکشن بھی آگے جل کر کے بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس میں انٹری کیسے لینی ہے ریسنٹلی آپ نے جیسے اے پی ای کوائن یا جی ایم ٹی میں ارننگ کی اور آپ کیونکہ وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہے ہیں اور میں آپ کو ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انالیسس میں ان کے بارے میں ہر چیز بتا چکا ہوں تو اب کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے جس کوائن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں آپ سے اس کا نام ہے جی ٹی سی گٹ کوائن جو مجھے لگتا ہے کہ حبروں میں آنے کے بعد اس میں ایک اچھا بوسٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیسی حبروں میں اس خبر کو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا آگے چل کر کے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس کی کیا ریزن ہوگی کہ اگر وہ کوائن بوسٹ کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کوائن میں صرف بوسٹ کی لارج سے انٹری نہیں لے لینی چاہیے اگر آپ اس میں ایک خاصی فالو کر کے لیمٹ لگاتے ہیں تو ہی وہ کوائن آپ کو اچھی پروفٹ دے کر کے جا سکتا ہے تو دوستو ہم خود اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں صرف اپنے ویورز کے لیے کہ ہم اس کوائن میں ورک کریں جس نے ابھی بوسٹ ہونا ہے نہ کہ وہ ہو چکا ہو اور ریسرلی یہی گلتی کئی ویورز نے اے پی ای میں تب کی جب وہ سترہ اٹھرہ ڈالر تک جا چکا تھا اور اب کیونکہ وہ تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہے لہٰذا اس کی کیا صورتحال ہوگی کیا آگے کالائے ملوگا اس کے اوپر ہم سیپرٹلی بات کریں گے اب بڑھتے ہیں جلدی سے جی ٹی سی کوائن کی طرف اس کی پرائیس پریڈکشن ڈسکس کریں گے ہم آپ سے اور بتائیں گے کہ کیا ایسی وجہات ہیں کہ یہ ہمیں بوسٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے نیکسٹ 15 to 20 ڈیز میں بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے کہ میں آپ سے نیوز شیئر کروں جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی ٹی سی میں پرائیس جو ہے بوسٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو میں نے تین پارٹ میں بنایا ہے آپ کے لیے اور آپ نے ایک پارٹ بھی مس نہیں کرنا پہلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی ٹی سی ہے کیا سیکنڈ میں جی ٹی سی کی وہ نیوز جس کی یہ بیس کر رہی ہے ویڈیو اور اینڈ پہ پرائیس پریڈکشن کے آپ نے اس میں انٹری کیسے لینی ہے تو پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں دوستو کہ جی ٹی سی ایز این ایتھیریم ٹوکن اینیبل کمیونٹی گورننس آف دا گٹ کونٹ پریڈ فارم دوستو یہ دوزار اکیس جون میں مارکٹ میں لانچ کیا گیا تھا فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو جس طرح کے جو بیاروں مددگار ہوتے ہیں جیسے ابھی یوکرین میں جو مسئلہ ہوا ہے وہاں پر سپورٹ کے طور پر سپیشلیز کوئن میں انویسٹ کر کے وہاں پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے جیسے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے پارٹ میں جب ان کی سپورٹ کی گئی تو سب سے زیادہ بیٹی سی کو یوز کیا گیا ہے یعنی کہ بیٹ کوئن کو ایتھیریم کو اور اس کے بعد تھیٹر کوئن یعنی کہ یو ایسٹیٹی کو کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یو ایسٹیٹی بھی ایک کوئن ہے اب حاسی ایک وہاں کی کمیونٹی گٹ کوئن کو یوز کر رہی ہے کس لیے فنڈنگ کرنے کے لیے وہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے تو اس کوئن کی دوستو آج سے ایک سال پہلے بنیاد بھی اس لیے ہی رکھی گئی تھی کہ یہ کوئن ان لوگوں کی ہیلپ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے یوز ہو جو بلکل یعنی کہ نادار ہیں کچھ کر نہیں سکتے ان کی سپورٹ کے لیے یہ کوئن مارکٹ میں آیا تھا تاکہ لوگ اس سے کوڈینیٹ کر کے ان کو سپورٹ پہنچا سکیں اب بڑھتے ہیں دوستو اس نیوز کی طرف جس میں جی ٹی سی نے اس وقت جو سپورٹ دی ہے ان لوگوں کو وہ ایک حیران کن ہے جس کے بعد مجھے اگلے بیس دنوں میں اس کی پرائز میں بوسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے کتنا اس پہ بھی بات کریں گے تو بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس نیوز کی جس کی وجہ سے ایتھریم کے پرائز میں بھی ہمیں اطافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بٹکوائن اتنا زیادہ بوسٹ نہیں کیا جتنا ایتھریم میں ہمیں ایک دم بوسٹ دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے ایتھریم نے انتیس سو ڈالر کا ہائی لگایا اور اس کا امپیکٹ اب گٹکوائن پہ بھی آنے والا ہے یعنی کہ جی ٹی سی پہ تو گٹکوائن گرانٹس ہیو ریز مور دن ون ملین ڈالر ایتھریم فور یوکرین یعنی کہ گٹکوائن گرانٹس نے ایک ملین ڈالر سے بھی زیادہ ایتھریم میں اس وقت ایڈ کر دیا ہے کس کے لیے یوکرین کی ہیلپ کرنے کے لیے تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ اگر گٹکوائن گرانٹس ایک ملین سے بھی زیادہ ڈالر ایتھریم میں ڈال رہا ہے تو ان کے اپنے کوائن میں بھی لازم ہمیں بوست دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو اٹریکٹڈ کوائن ہیں وہ بھی جو ایتھریم کی بلوک چین پہ کام کر رہے ہیں نونس ڈاؤ ای این ایس فل کوائن ان تینوں کوائن میں بھی ہمیں ایک خاص نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا اصل مقصد آپ کو جی ٹی سی کے بارے میں اگاہی دینا ہے یعنی کہ گٹ کوائن کے بارے میں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنے بھی کوائن اس وقت ایتھریم کی بلوک چین پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی نیٹیو ٹوکن کی بڑی کمپنی کوئی ایسا کام کرتی ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل تنظیم میں اس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے تو ان کے نیٹیو ٹوکن میں لازم ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کوائن اگر کسی بلوک چین کو یوز کر رہا ہو تو اس بلوک چین میں جب بوسٹ آتا ہے اس کوائن کی بلوک چین میں تو اس کے ساتھ پارٹیسپیٹڈ کوئی بھی کوائن ہو اس کی پرائز میں بھی ہمیں لازم بوسٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اس نیوز کے بعد جو کہ ہمیں اٹھارہ کی درمیانی شب موصول ہوئی تھی اور یہ تقریباً دو دن پہلے کی نیوز ہے تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے ہی تجدیہ کر رکھا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے چارٹ اوپن کر کے اس میں پوری ورکنگ کی تو گٹ کوائن کے پرائز میں ہمیں آلریڈی تھوڑا سا بوسٹ دیکھنے کو مل چکا ہے اب ہم نے اس میں اینٹری کیسے لینی ہے اس کے اوپر چل کر کے بات کرتے ہیں چارٹ آف جی ٹی سی اور میں نے آپ کے سامنے اس کا لاسٹ سیون ڈے کا چارٹ اوپن کر رکھا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اٹھارہ تاریخ کی خبر نے جی ٹی سی پہ کیا امپیکٹ ڈالا ہے تو دوستو یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم ویڈ کو یہاں سے ویڈ کا آغاز ہوگا 5.34 پہ یہ کوئن کافی دیر سے کھڑا تھا اور ڈان فال کا شکار تھا اور یہ تقریباً پانچوہ دن ہے ویڈ کا جس میں یہ تھوڑا سا بوسٹ ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر ایک نیوز محصول ہوتی ہے جس کے بعد یہ ہائٹ پکڑ لیتا ہے اور ہائٹ یہ کیا پکڑتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً یہ میں نے آپ کے سامنے سیون ڈے کا چارٹ اوپن کر رکھا ہے ہائٹ پکڑتا ہے یہ دوستو سیون پوائنٹ فیفٹی کی کہاں سے 5.34 سے دو ڈالر کی اس میں ہمیں ہائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ڈان فال کا شکار ہوتا ہے کیونکہ آج اس وقت مارکٹ سلائٹلی ہی سہی لیکن کریش کر رہی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو اس کی اول ٹائم پرائز کی طرف وہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کی اول ٹائم پرائز دوستو پچیس ڈالر ہے گرنے کے بعد مارکٹ میں پانچ سے دس بار سملا اور میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک اس لیول پہ ایک اس لیول پہ تین بار اس نے یہاں پر اس کے بعد ہم یہ لیول دیکھ لیتے ہیں یہ گیرہ سے پتیرہ ڈالر کا تھا اس کے بعد یہ آخری لیول آپ نے پچیس کا دیکھا اب آپ کے سامنے ہم تھری منت کا چارٹ اوپن کرتے ہیں کیونکہ میں نے چارٹ الٹا اوپن اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو یہ چیز کا پتا چل سکے لاسٹ تھری منت میں یہ اٹھارہ ڈالر کا ہائی لگاتا ہے لاسٹ ون منت کا بھی دکھانا میں ضروری سمجھتا ہوں لاسٹ ون منت میں اس نے تقریباً سیون پوائنٹ سیونٹی سنٹ کا ہائی لگایا ہے اور اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ الیون پوائنٹ ویٹی تھری پرسنٹ ڈاؤن ہونے کے بعد ہمیں اس میں کیسے انٹری لینی چاہیے اپنے پورٹ فولیو کے لیے اب اس پر بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پوٹینشل کوئن ہے رینگ وائز بھی اوکی ہے تھری ڈبل ایٹ اور ایتھری ایم ویگ کی بلوک چین پر کام کر رہا ہے اور اس وقت کیونکہ جنگ جو ہے وہ جنگ بندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن جب تک یوکرین میں ڈونیشن جاتی رہے گی اس کوئن کا یوس مجھے ایسے لگتا ہے ہوتا رہے گا اور اس میں بوسٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب آپ نے اس میں انٹری کیسے لے دی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کوئن میں 5.50 سنٹ پر انٹری لے سکتے ہیں جیسے ہی اس میں آپ کو ایک ڈالر کی کمی نظر آئے آپ اس میں انٹری لے کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ بوسٹ بوسٹ جو ہے اس میں مجھے 20 دنوں کے اندر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل الانیرسز ہیں جو اس کوئن کو لے کر کے باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن ہم نے ان سے بھی کچھ سیکھنا ہے تو ان کے اکارڈنگ اس میں بوسٹ ہمیں دکھنے کو مل سکتا ہے تو ٹھیک اسی طرح جس طرح اے پی ای نے آپ کو بوسٹ دیا آپ پکڑ پائے آپ نے فائدہ لیا اور جنہوں نے بہنگے دامو انٹری لے لی وہ فس گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کوئن میں کسی قسم کا بوسٹ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اس سے پہلے کہ یہ بوسٹ کرے آپ اسے 5.50 سنٹ پر بائک کر سکتے ہیں تو دوستو خوپلی آپ کو ویڈیو پسند ہے یوکی ویڈیو پسند ہے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے نئے گروپ سگنل کو جوائن کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ